دوستو گدے کو ایک سانت اور بیوکوب جانبر سمجھا جاتا ہے لیکن جب جے اپنے اصلی روپ میں آتا ہے تو بڑے سے بڑے شکاری جانبر بھی اس کے سامنے دم دبا کر بھاگنے لگتے ہیں ہائنا کو ایک خونکار شکاری جانبر کہا جاتا ہے اور وہ اس گدے کا شکار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تب ہی اس گدے کا پارہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے دانتوں سے ہائنا کی کان کو پکڑ لیتا ہے ہائنا گدے سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن گدہ اس کو سوڑنے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں ہوتا اور جہائنا آج کے بعد کسی بھی گدے کا شکار کرنے سے پہلے دس بار سوچے گا